بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور حضور والا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب ہم سب پاکستانی مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ اوفیشلی یو اے ای نے دبائی کہلے شارجہ کہلے ابودابی کہلے اوفیشل بات کر رہا ہوں ان اوفیشل بات نہیں کر رہا اوفیشلی اب پاکستانیوں پر ویزے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اگر آپ کا تعلق پاکستان کے ان ان شہروں سے ہے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں تیس شہر پاکستان کے انہوں نے بقاعدہ طور پر لسٹ کر لی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ آپ پر ویزے پر پابندی ہے یعنی آپ دبائی کا شارجہ کا یو اے ای کا ابودابی کا آپ ویزے اپلائے کر ہی نہیں سکتے آپ الیجیبل ہی نہیں ہیں مطلب ویزے اپلائے کرنا لگنا نہیں لگنا ایک الگ بات ہے مطلب کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ جناب اچانک سے آؤٹ آف نو ویر دبائی نے یو اے ای نے پاکستانیوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے مطلب پاکستان کے لیے یو اے ای سیکنڈ ہوم تصور کیا جاتا تھا آج سے نہیں سالوں سے دہائیوں سے پاکستانی لوگوں کے رشتہ دار کمانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں شادیاں کرتے ہیں وہاں پر وہیں بس جاتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سٹوڈنٹ بن کر گئے پھر جوب لگ گئی پھر وہیں پر ان کے آخری آیام بھی تھے وہیں پر ان کو دفن کیا گیا ان کے رشتہ دار ان کے گھر والے وہاں پر جاتے ہیں لیکن نہیں بھائی اب فل سٹوپ لگا دی ہے اب انہوں نے ان تیس شہروں کے نام پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں اور اگر آپ کا تعلق اس شہر سے ہے تو جناب آپ پر دبائی یو اے ای یو اے ای کی جتنے بھی شہر آپ دیکھ لیں شارجہ ہے ابودابی ہے دبائی یہ بیسیکلی جو اصل بات ہے وہ دبائی اور شارجہ کے لیے وہاں پر آپ کے لیے پابندی آیت کر دی گئی ہے میں آپ کو ان شہروں کے نام بتاتا ہوں اور باقی جو شہر بچتے ہیں دیس شہر تو انہوں نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں باقی کچھ شہر بچتے ہیں ان کے لیے کتنی سخت شرائط آئیت کر دی گئی ہیں آپ تصبر نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور اگر آپ کا ویزا لگ گیا تو بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو یو اے ای کے اندر انٹری کی اجازت مل جائے گی اس وقت پیسکلی معاملہ یہ ہے کہ دبائی کی گر بات کی جائے چلا میں یو اے کی بات نہیں کرتا پورے دبائی کی بات دبائی کے اندر جتنی بھی پاپولیشن ہے جتنے بھی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اس میں سے پچاس فیصد تین ممالک پر مشتمل پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش پچاس فیصد لوگ جو دبائی کے اندر رہ رہے ہیں شارجا کے اندر رہ رہے ہیں ابودابی کے اندر رہ رہے ہیں وہ صرف ان تین ممالک پر مشتمل لوگوں کی ہے اگر ٹوٹل بات کی جانا ان کے لوکلز کی جو جن کو عرب کہتے ہیں آپ یوئی بانڈ کہتے ہیں بانڈ تو انسینس کے یار وہ وہی کے نیشنل ہیں جن کے پاس ان کا شناختی کارڈ ہے جن کے پاس ان کا بقاعدہ طور پر پاسپورٹ ہے وہ وہاں کی سٹیزن ہیں وہ صرف بارہ فیصد یعنی لوکلز پورے دبائی کے اندر شارجہ یوئی پورے یوئی کے اندر بارہ فیصد لوگ ہیں جو لوکلز ہیں باقی اٹھاسی فیصد وہ ہیں جو بیرونے دنیا سے آئے ہوئے ہیں دوسرے ممالک سے آئے ہوئے کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس میں پچاس فیصد وہ لوگ ہیں جو پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سے کام کر رہے ہیں اب جناب ہوا کیا ہے بسکلی میں آپ کو پہلے شہر کے نام بتا دیتا ہوں جو انہوں نے اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا ان اوفیشل بات نہیں کر رہا تیس شہروں کے نام انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں پاکستان میں سے ایک ہے اٹک دوسرا ہے دادو تیسرا ہے ڈیرہ غازی خان چوتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان پانچوہ ہے ہنگو چھٹا ہے ہنزا ساتوہ ہے کوہاٹ آٹوہ ہے کمبر شہداد کوٹ نو ہے کورم ایجنسی دس ہے لڑکانہ گیارہ ہے لیہ باروہ شہر ہے مزفر آباد اور تیرہ شہر ہے مزفر گڑ چودوہ شہر ہے نواب شاہ اس کے علاوہ پارہ چنار راجنپور اسکردو اٹھاروہ شہر ہے سکھر انیسوہ ہے کوئٹا بیسوہ ہے کوٹلی ایجے کے اس کے علاوہ اکیسوہ شہر ہے کسور بائیسوہ شہر ہے باجوڑ جنسی تیسوہ ہے شہر ہے محمد جنسی چوبیسوہ شہر ہے شیخوپورا پچیسوہ ہے ٹوبٹ ایک سنگھ چوبیسوہ ہے خشاب ستائیسوہ ہے ابتاباد اٹھائیسوہ ہے سرگودہ انتیسوہ ہے چکوال اور تیسوہ ہے ساہیوال ان شہروں سے آپ کا تعلق ہے آپ کو دبائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو یو اے ای کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو شاڑ جمع جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو ابوداوی میں جانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ کا تعلق ان شہر سے اور اگر آپ باقی پاکستان کے جماندہ شہر ہیں ان سے اگر آپ کا تعلق ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی سخت شرائط آئیت کی گئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا تو ویڈیو میں آپ نے آخر تک میرے ساتھ موجود ر اچھا جناب بیسیکلی ہے یہ کہ اگر آپ دبائی کے اندر یوئی کے اندر شارجہ کے اندر ابودابی کے اندر انٹری لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس ویزا ہے چلے آپ کو ویزا کسی نہ کسی طریقے سے ملی اب آپ انٹری لینا چاہتے ہیں جناب آپ کے پاس تین ہزار درہم ہونے چاہیں یا ایکویلنٹ تین ہزار درہم کوئی ڈالرز ہونے چاہیں ہیں پاؤنڈز ہونے چاہیں ہیں ریال ہونے چاہیں ہیں یا پھر تو یہ دو لاکھ اکیس ہزار روپے بقاعدہ بنتے ہو اور یہ آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے تین ہزار کو اگر آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں چوتر سے تو دو لاکھ بائیس ہزار آپ کے پاس روپیز ہونے چاہیے یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی دنیا کی کرنسی جس میں ڈالرز ہو سکتے ہیں پاؤنڈز ہو سکتے ہیں یورو ہو سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے پلس آپ کے پاس آپ کا ریٹن ٹکٹ ہونا چاہیے لازمی ریٹن ٹکٹ ہونا چاہیے پلس آپ جس کے پاس رہنے جا رہے ہیں اس کے قوائف آپ کے پاس ہونے چاہیے liter سپوز آپ xyz کے پاس رہنے جا رہے ہیں جو آپ کا رشتہ دار ہے بھائی ہے بہن ہے بہن ہوئی ہے دوست ہے رشتہ دار ہے اس کے قوائف آپ کے پاس printout کی صورت میں ہونے چاہیے وہ آپ سے مانگیں گے کہ آپ جاکار ہیں اور اگر آپ ہوتل میں رہنے جا رہے ہیں آپ کا کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے تو ہوتل کی کنفرم بوکنگز ایک تو بوکنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے ریزرویشن کرا لی ریزرویشن کرا لی اب آپ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ایسا اکثر اور بیشتر ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں جاتے ہیں کھانا کھانے جاتے ہیں ہم فون کر کے بولتے ہیں بھائی سات لوگوں کی چھے لوگوں کی ٹیبل بک کیجئے گا ہم آنے والے ہیں تو آپ کے لیے ریزرویشن کر لیتے ہیں وہ آپ کے پاس بقاعدہ بوکنگ زونی چاہیے جس کی پیمنٹ آپ کر چکے ہوں جتنے دن کے لیے آپ نے رہنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پین آر نمبر جو آپ کا ہوگا وہ سیم ہونا چاہیے آنے والا اور جانے والا جس ائرلائن کے دروہ آپ آ رہے ہیں اسی ائرلائن کے ساتھ آپ کو واپس جانا ہوگا یہ بڑی سخت شرائط انہوں نے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر آئے اب اس کی وجہ کیا ہے پہلا سوال اور یہ شہر بھی بسکلی یہ وہ شہر ہیں جہاں پر ترقی کی شرعہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں کافی کم ہیں مطلب آپ کراچی لہور اسلام آباد ملتان فیصل آباد یہ جو شہر ہیں یہ آباد شہر یہاں پر ترقی کی شرعہ باقی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں انفرسٹرکچر بہتر ہے جوبز آپ کے پاس بہت وافر مدار میں وافر تو نہیں لیکن چلیں جوبز ہیں پورٹی لیول کم ہیں یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بنیادی ضروریات کو بھی مکمل کرنا کافیت تک مشکل ہو جاتا ہے یہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر جا کے کبھی سلپ ہو جاتے ہیں کبھی غیر قانونی طریقے سے رہنے رکھ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد کا ہے نہیں بھائی آپ لوگ تو نہیں باقی بھی نہیں آئیں گے لیکن آپ لوگ تو بالکل الیجبل نہیں ہیں اپلائے کرنے کے لیے باقی جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں لیٹسی ہم اب ویزا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ہماری مرضی بھائی یہ سیکنڈ ہوم تصور کیا جاتا ہے سب سے آسان پاکستانیوں کے لیے اگر کوئی ویزا لینا ہوتا تھا نا دبائی گا اور سعودی عرب گا سب سے آسان آکے بند کر کے ویزا لگ جاؤں کوئی اسی ٹینشن کی بات ہے لیکن اب یہ ویزا یورپ کے کسی ملک میں بھی ویزا لینے سے زیادہ اب مشکل پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر لگ گئی خیر جناب اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا میں چاہوں گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازاد ضرور کیجئے گا سلمان مرزب کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات خیال رکی گا اللہ حافظ